توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری سے مطالق سینئر صحافی عزاز سید کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو اساسوں میں ظاہر نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے دائر کیس میں عمران خان کی زیادہ سے زیادہ دو ماہ میں گرفتاری اور سزا ہو جائے گی اس کیس میں عمران خان نہ صرف ناہل ہو جائیں گے شاید انہیں قید کی سزا بھی ہو جائے عزاز سید نے مزید کہا کہ آزم خان کا بیان ٹرائل کوٹ میں سابق وزیر آزم کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اعلیٰ عدالتوں میں یہ کیس اڑا دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف عمران خان کی درخواست ستائیس جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے جبکہ سابق وزیر آزم کی چھ مقدمت اور بشرا بی بی کا ایک مقدمہ دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستوں پر سماعت چھبیس جولائی کو ہوگی تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کوٹ کے ریجسٹر آفس نے آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے کاز لسٹ جاری کر دی ہے توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے عدالتی فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ستائیس جولائی کو ہوگی عمران خان نے سیشن کوٹ میں ٹرائل رکھنے کی متفرق درخواست بھی دائر کر رکھی ہے گزشتہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ ٹرائل پر حکم امتنہ نہیں مل سکا تھا اور عدالت نے سٹے آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کیا تھا دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی چھ مقدمت جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے ایک مقدمہ دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواستیں 26 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں تمام کیسز کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کریں گے موسیقی